بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب محمد و آل محمد صلح علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد و لعن عداءہم من الجن والعنس من الاولین والآخرین یا مدبر الامور و یا باعث من فی القبور و یا مجری البہور و یا ملین الحدید لداوود علیہ السلام ربنا افعل بنا ما انت احلو و لا تفعل بنا ما نحن احلو بحق محمد و آلہ تیبین التاہرین المعصومین یا من یکفی من قل شیع و لا یکفی من حشیع اکفنی ما احمنی یا اللہ نزیلو کا حیثو متجہ حطر قابی و الزیفو کا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان عدرکنی و لا تحلکنی بحق امک و جدتک فاطمت الزہرہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور القائم ایک دفعہ صورت الحمد اور کل پڑھ کے بانی مجلس علام باس صاحب دے والدین دے ارواح نبخش چھوڑو بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے پڑھو چاہ خیر ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکا نعبدو و ایاکا نستعین اہدن السراط المستقیم سراط اللزین ان امت علیہم غیر المغضوب علیہم وللظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو واللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یقن له کفواً احد الہی ذکر پاک دا ثواب قرآن و فاتح دا ثواب بانی مجلس علام عباس صاحب دے والدین دی اروانو پہنچا آمین آکھ نہ پہندا ہے دیں گا سارے آکھو آمین ماشاءاللہ الہی انہ دے درجات بلند فرما اعلی اللیین اچ جگہ اتا فرما بانی مجلس دے توفیقات اچ اضافہ فرما آفاتِ ارضیو سماویتو محفوظ فرما رزق مالیچ برقت اتا فرما انا گھرہ وچ خیر و برقد نزول فرما اتفاق و اتحاد اتا فرما جتنے شیعہ سنی بھائی ذکر اہل بیت اچ شاملن جو جو ہا جاتے شریعہ گھن کے این پورے فرما صغیرہ کبیرہ گناہ مواف فرما عملِ صالح دی توفیق اتا فرما علیون ولی اللہ پنھن والا دی حفاظت فرما سادات اور مومنین دی عزت و ناموس دی حفاظت فرما امامِ حق دا جلدی ظہور فرما اسن سارینو مولا دی زیارت دے قابل بنا ربنا تقبل دعا اِنَّ قَانْتَ السَّمِيُّنْ عَلِيمِ ربِ صُلْعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَالِ مُحَمَّدِ سَلَوَاتِ سَارِهَرَا عزیم عبادت دی قبولیت واسطے ملکِ سلوات پڑھو اللہم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الرَّسُولِ الْمُسَدَّدِ الْمُسْطَفَى الْعَمْجَدِ المحمود العحمد حبیبِ الٰہِ العالمین عَبِ الْقَاصِمِ مُحَمَّ وَعَلَى الْتَيِّبِينَ الْتَاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ اَمَّا بَعْدُ عَلَّهُمَّ اِنَّ حَازَ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ عَمَتِكَ سَلَوَاتِ اَمَّا بَعْدُكَ انشاءاللہ اَمَّا بَعْدُكَ مِنْ سَلَوَاتِ میرے دوستو بھائیو ذکر پاک دی غرض و غایت ہے عیسیٰ لے سواب بانی مجلس غلام عباس صاحب ایڈوکیٹ دے والدین دے روح نو سواب پہنچاون کی تے ذکر پاک دی نقاد ہوئے تو اس موضوع سامنے رکھتے ہوئے میں جناب دی خدمت جنازے دی چوتھی تقبیر دی دعا شروع کی دی تھوڑا جیے میں سبحان اللہ کھائے بیٹھے میرے تے کافی ہے بہن سارے ناینی نکرن لگ گئے ہیں بسم اللہ بسم اللہ نارے 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 بس سیر نہیں ہلا انہیں سبحان اللہ آکھ رہی ہیں کیونکہ اس حال سواب دی مجلس ہے نا یہ موضوع بڑا ضروری ہے نارے اہل سنت بھائی اپنے جنازے دیاں تقبیرہ چار پڑ دیں اسا یعنی شیعہ حضرات پانچے پڑھ دیں ساڑے بھائی کتنیاں پڑھ دیں اکھو جا شیعہ حضرات دیکھنا اے ہے بے جنازے دا مانا کیا ہے جنازے دا جنازے دا مانے دعائے مغفرت دعائے بخشش اس حاضر میت کے لئے جہنے جنازے پڑھ دے پہ ہیں جہنے دا پڑھ دے پہ ہیں اس واسطے مغفرت اور بخشش دے دعا حالانکہ فقہی طورتیں میں کلیاں بھی جنازہ پڑھ سکتا ایک میت ہوئے ایک میں پڑھا پڑھا نہ لاؤں ایک میت ایک میں جنازہ ختم اے میں اُس سو سو میل تھیں اطلاع دیتیے اعلان کرویں بھائی فلان بزرگ فوت ہو گئے انہوں دی نمازے جنازہ اتنے وجہ ہو سی اے میں ہزارہ بندے جمع کیوں کی تے نوجوان بچے تُسیں سبحانہ لاکھا ہے یہاں ہے بہت اچھا موضوع ہے بڑی اچھی میفیل ہے بڑے اچھے چہرے ہیں اے میں ہزارہ بندے اعلان کر کے کیوں سڑے ہیں اس واسطے سڑے ہیں کلیاں ہی میں پڑھ سکتا ہوں یہ ہزارہ بندے تاں جمع کیتے ہیں بے رال کے جو ہی دی بخشش دی دعا مقصوم پتہ نہیں اللہ کہیں دی شون گینے غور ہے پتہ نہیں اوز ذات خداوندی کہیں دی شون گینے رال کے دعا اتاں ایڈی مخلوق اکٹھی دی ٹھیک ہے اے جنازے دا مقصد دعا دعا اے مغفرت دعا اے بخشش اس حاضر میت کے لئے کیا بات کسے تھے تنز نہیں نہ میں تنزی تقریریں کدھی کی تھی ہیں نہ کرنیاں چاہی تھی ہیں کیونکہ کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی کے قرآن ہی کے آنکھو دین اسلام ہی کے قبلہ قعبہ ہی کے پانچ وقتی نماز یہ کھولن بڑھنے لے یہ ڈیگال کوئی نہیں یہ آئی لی یہ آئی لی سبر کرائے تھوڑا دیں بابا جی یہ اہل سنت بھرامہ دے چار امامن وڈے امام آزم امام احمد ابن حنبل امام شافعی امام مالک موجود ان ساڑے بھائی ایک امام نے فرمایا اتھے ہتھ رکھو دوسرے امام نے فرمایا چار انگل تلے رکھو بے نے فرمایا چار انگل ہور تلے رکھو تجلے امام مالک آئین انہاں کے ہتھ کھول دیو مالکی حضرات اہل سنت مالکی حضرات سارے ہتھ کھول کے نماز پڑھ دیں تو معلوم ہویا ہتھ کھول کے پڑھن نالی نماز تھی ویندی ہے ایک روجہ دے اتھے فتوے مرو رکھا ہے اے ہیک روجہ تے فتوے مرو رکھا ہے وہ بدھی کھڑے تے نہیں پیتھیں دی تو کھولی کھڑے تے نہیں پیتھیں دی ٹھیک ہے دین ہکے اسلام ہکے کلمہ ہکے قرآن ہکے قبلہ ہکے کعبہ ہکے پانچ وقتی آنکھو یہ پاس ہے لے تو سے یہ آنکھو چاہتے ہیں میں آمد پر سے حال پڑھن گئے ہوں ایک بڑھڑی جائیں عورت ہوئے تو وہ ایک بچے نونار لائی ودی ہوئے تو میں کوئے آکے سہیں انہوں تبلیغ کرو اور میں اس بچے کو پوچھا کہیں خیر ہے تو کیے کریں اس نے کہا کہیں اماں میں کوئے بد دعا کریں دی میں کوئے ماماں تا بد دعا نہیں کریں دی کہیں بد دعا کریں کہ فجر شام میں کوئے آ دی بچڑا شالہ پانچ وقتی پو ہوئی شالہ شالہ آکے پانچ وقتی پو ہوئی میں آکے اماں تیری پانچ وقتی دو کے مراد ہے وہ آکے آگا صاحبہ میں تا ہی ہوا دیا شالہ پانچ ٹائم نماز پڑھے شالہ تو آپ کوئی پانچ وقتی پو ہوئی مقصد نماز پڑھو پانچ وقتی اللہ ماندے ہوئے کئی بھائی غور ہے تو بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی کے قرآن ہی کے دین ہی کے اسلام ہی کے قبلہ ہی کے قابہ ہی کے پانچ وقتی ہاں جرلے کڑے کریں لڑن کڑھیں تواف بولو ہاں نہ ہاتھ کرو بیٹھے یار تُوزہ نہیں ہاں نہ کرنی ہاں جرلے تواف رلے سائی بین السفا والمروہ رلے مشروع حرامی رلے مزدلفہ رلے شیطان کو وٹے رلے کڑے مرے دیں آرے شاہے رلے انتھا رلے انتھا آگے لڑ پوندے ہم آلے بھائی تو آٹے آلے بھائی ہوئے نہیں تُسے ماشاءاللہ گویڑی لوگو گویڑ کرو اصل تُساں لڑا مانا لے کون نپو آئے آئے بولو جائے کم آلے بھائی آلے بھائی آلے بھائی آلے بھائی آسی آسی نوے نوے سال بزرگو بیٹھے ہو مائے بڑے ڈٹھین ملک پھرا کائی دنیا پھرا ہک برا آشیہ ہک برا سننیہ ہک برا سننیہ ہوندھے رشتے ہوندھے ہوندھے نہیں ہوندھے ہوندھے ہیں نا ہوندھے کیوں ہم لڑائی جھگڑا شروع تھی وہ بندہ گولو جڑا لڑائی کھڑا ہے جلے ہوندھے کو بیچھو کڑسو آپ یہاں سٹھیک تھی ٹھیک ہے تو سارے بھیران نمازے جنازہ دیاں تکبیران چار پڑھ دیں شیعہ حضرات پانچ پڑھ دیں اچھا جڑے چوپ کر کو بچنگے ہو ہیں جڑے اکی پڑھ دیں ٹھیک ہے قصالِ بھائی نمازے جنازہ دیں چوتھی تکبیر دیں دعا کیوں میں پڑھ دیں اللہم ماغفر لحیتنا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وہرنا وعبد الہ آخر معنی کے معنی ہے اے اللہ ساڑے جیندیانو بخش ساڑے موئیانو بخش ساڑے چھوٹانو بخش ساڑے وڈیانو بخش ساڑے غلامانو ساڑے آزادانو ساڑے مردانو ساڑیاں آورتانو ساڑیاں بخش ساڑے غریب ہے یہ جنگاں کام کی تا ہی بھائی جنازہ پڑھا نہ آیا کھڑا ہے اوندے کی تا ہی تا دعا مانگ غور ہے میرے تیرے میرے تیرے مرشد علی نے ارشاد فرمایا جدہ میرا منن والا دنیا تو چلا جاوے اوندے نماز جنازہ دی چوتھی تکبیر دی دعا اس طرح نہیں پڑھنی مولا کس طرح پڑھنی ہے مولا علی نے فرمایا اس طرح پڑھنی ہے اللہمہ انہاز عبدو کا وابن عبدک اے اللہ مرن والا تیرے بندے دا فوتر تیری کنیز دا فوتر جڑے یائلی نیوے بیٹھے آدھے کوئی رولا ہے نارا ہے دری شیعہ پہلا سمجھ کے اہل سنت چوتھا سمجھ کے یائلی تاک سکننا نارا ہے دری کیا بات ہے بابا ایسا جنازہ سنواما مرن کی تے دل منگے نارا ہے بابا سہی ہوسیت کریں دل منگے نہیں جیڑے چپ کر گئے ہو میں نے وہ اسرائیل سمجھے نہیں چپ کر گئے نہیں بسم اللہ بسم اللہ کیا بات ہو ایک مولوی صاحب پڑھ دا پی آئی نا اوزہ کے مرن دی دے رہے تے باسو تے ڈنگڈے تے سوٹے تے گرز تے انگارے تے بھا تے فرشتے ہی میں تیار کھڑے تے کٹے سن تے مری سن اگو بیٹھا ہے کھانگتا بندہ انتے مزاک بھو ہوں دے نا توڑی پاس ہی ہوں دے اوزہ کے مولوی صاحبہ یہ گلہ جڑییں تے کریں دے انہاں مرن کی تے دل لکھائیں دے نہیں آتے کوئی جنت دے گا سنواؤ کوئی رحم کرم دے گا سنواؤ تے مارتے اور ہے اے اللہ یہ تیرا بند ہے یہ تیرے بندے دا پوتر ہے یہ تیری کنیز دا پوتر ہے مولا میں مولا نو اپیل کی تھی میں سیدہ نا میں انہوں دے نسلہ انہوں دے اولاد میں اپیل نہ کر سکتا تو سے نہ کرو تو نہ کرو میں تے اپیل کر سکتا اولاد جی ہو جہیں ہوئے اولاد تا ہوں دیئے نا میں مولا علی دے درباری چھپیل کی تھی میں کہے ہیں سہیں یہ جڑا مرن والا ہے ایسا سارے اندھے پیو دیوی تصدیق کروں میں اندھا والد ہے اندھی ماں دیوی مولا فرمائے اگر میرا ماننے والا ہے تو سب تصدیق کریں انہا زعبدک تیرا بندہ وَبْنُو عَبْدِك تیرے بندے دا پوتر یہ نہیں دا پیو ہے وَبْنُو عَمَتِك تیری کنیز دا پوتر اندھی ماں ہے کیوں مولا فرمایا اس واسطے تصدیق کرنا ضروری ہے حلالی ہوندہ او ہے جنہاں دیوی پتہ ہوئے جنہاں دیوی پیو دیوی پتہ ہر کہنو نہیں یہاں دے ہو انہاں دے چل دا گیا غور ہے اے اللہ اے تیرا بندے اے تیرے بندے دا پوترے اے تیری کنیز دا پوترے سبحان سبحان تو میں ارز کی تی جاؤں جنازے وچ کے پڑھائی میں اللہمہ انہا حازہ عبدو کا وَبْنُو عَبْدِك وَبْنُو ٹھیک ہے آئمہ علیہ السلام دی زیارت تے ونیونا مولا علی دی زیارت تے امام حسن دی زیارت تے جتنی آئمہ ہیں قَرْ نَجَفِ اشْرَف وَنیونا مولا علی علیہ السلام دی زیارت تے تا زیارت تُو پہلے ذریع پاک کو چمن تُو پہلے اِذنِ دخول پڑھنا پوندائے چلو میں یار رسالے نا مطلبِ مولا کو لوں اجازت لینی پوندی چلو ہور شرح کر لینا ہور بھئی ایک دنیا دا عام دیا افسرے اون دے باروں ہی پھٹی لکھی کھڑی ہے بغیر اجازت اندر آنا باروں چپڑا سی بیٹھے نوکر اون کو پوچھ دیں بھئی اجازت کی ناس ہم ملنے انہیں دنیا دا ایک آم افسرے اون کو لی اجازت مانگ کے وین تے جیڑا اٹھارہ ہزار عالم دا سردار اس کو لینے انہیں مو اچھا آکے تھے بھجتا مان نہیں اجازت لے کے اندر دیا اجازت اوہ ازن دخول ازن عربی ویچھ ازن یعنی اندر جانے کی اجازت ازن دخول اوہ لکھا کھڑا ہے اوہ مولا دی زرید باروں لکھا کھڑا ہے اٹھے نہیں کٹھے ہاں میرے عزیز نعیم صاحبہ سے زواری دو تے کٹھے ہاں سے مولا علی علیہ السلام ہم دی زرید سامنے میں گیا کھڑا ازن دخول شروع کیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مولایا یا اے آقاو سردار آنا عبدو کا آئے آئے وَبْنُو عَبْدِكَا وَبْنُو عَمَدِكَا یا علی میں تیرا بندہ میں تیرے بندے دا پوت رہا میں تیری کنیز دا پوت رہا سمجھ نہیں آئی سمجھ نہیں آئی کیا بھئی مار گے اللہ دا بندہ جیندہ کھڑا ہے علی دا بندہ جنازج کیا دکھنا جنازج جنازج آ دکھنا اللہ یہ تیرا بندہ یہ تیرے بندے دا پوت رہا یہ تیری کنیز دا پوت رہا جنازج مار گے تیرا بندہ یہ تیرے بندے دا پوت رہا یہ تیری کنیز دا پوت رہا تیرے جیندہ جاگدہ یہاں لی تیرا بندہ یہاں لی تیرے بندے دا پوت رہا یا ایلی تیری کنیز دا پوتر نہیں سمجھ آئی تقریر دا مانت ہے یوں دے تساں پریشان تھی سنی دل مولا کو پچھا گے امام کو پچھا گے مولا جنازے چا عابد اللہ دا بندہ زیارت کرنگیاں تھا علی دا بندہ مولا ایدہ مانا کیا ہے فرق کرو میرے مولا نے فرمایا غور نال سون اگر عین بے دال دی نسبت عابد اگر عابد دی نسبت اللہ دی طرف ہوئے تو مانا ہے بندہ مخلوق اگر عابد دی نسبت علی دی طرف ہوئے مانا ہے غلام کیا مانا ہے چھوڑیں چھوڑیں کیا مانا ہے ان مانا کرے سے یا عابدک میں تیرا غلام وابنو عبدک تیری غلام دا پترہ وابنو عامتک تیری کنیز دا پترہ مانگر ممبر دی قسم مگر ممبر دی قسم پوری ذمہ داری نال میں سید آکھ رہا اللہ دا بندہ جملہ سننا اللہ دا بندہ اپنے آپ نو او انسان سڑوامن دا حق دار ہے جن دی گردن دے ویچ علی دے غلام دا پتہ موجود ہو جڑا غلام یا علی جڑا غلام علی ہے او عبد خدا ہے جڑا غلام علی نہیں او جی دے پھر دا ودہ رہے یہ تیرا بندہ ہے یہ تیرے بندے دا پترے یہ تیری کنیز دا پترے اگلا جملہ سنائے بھائی میرے دیکھ کے نازا لا بے کا اے اللہ اے تیرے کو لوں او جی اے اللہ اے تیرے کو لوں مہمان بند کے آن دا پی ہے مہمان بند کے آن دا پی ہے اے دھائی بھائی شیعہ سنی مولویانا میرا رول آئے بھائی سامنے رول آئے سامنے رکھتا ہے کوئی لکی چھپی گا لیں میرا رول آئے سامنے رول آئے بھائی سامنے مولویانا سامنے مولویانا لائی کھڑا ہے دفنیون دی دیرے تیرے پی اوڑی شروع اینے بولو اینے نہیں آئے مولویانا دنڈے چھوٹے آگ گورز اینے میرا رول ہے کیوں میں آئے یا مہمان نا آک میں آئے یا مہمان نا آک نازلہ بکا بے تیرا مہمان بڑھ کی آنڈا پہ یا تا مہمان نا آک چلو ایک جملہ ہور سنلو ذہن جگہ لاؤنیا جلی میں پاک رسول دے دربار اچ گیا نا میں کہا یا رسول اللہ ذرا مہمان دے متلک تا فرماو سیر نا بے سیر نا ہی یار یا آئے لی اللہ زبان دی تی بولن کی تی تو سو این یہ نہیں کریں دیو پانچ کلو تے ادھے تولے دا فرقی کوئی نہیں پانچ کلو دا سیرے تے ادھے تولے دی زبان سارے آنکھوں سبحان اللہ ان آنکھوں کو غور ہے بسم اللہ رسول پاک نے فرمایا اکرم الزیفہ و لوکانا کافرہ مہمان دے عزت کریں توڑے کافر کیوں نہ ہو اکرم الزیفہ و لوکانا مشرقہ مہمان دے عزت کریں مشرق کیوں نہ ہو نبی پاک فرمایا اگر مہمان کافر تے مشرق تیرے کو لاؤنے ان دے عزت کریں مہمان دے شرق اور مہمان دے کفر دو نہ دیکھ اپنی مہمان نوازی دے آداب دو دے غور ہے ایک منٹ اوائن ایک کو اتھے کر لے ایک کو اتھر لے کر لے یہ ذرا تکلیف کرے دارے تکبیر اللہ و اکر دارے ایری سلات نبام جلال دارے ایرین دارے ایرین صنید زندہ بان جزیدیت مردبان پہلی بیعت کی دشوش مردبان جیسی ممان اللہ و اکردہ اللہ و اکردہ اللہ و اکردہ اللہ و اکردہ اگردہ جاکدے بیچے ایک رازدہ میں کو تو جو کو پتہ تو آپ کو پتہ نہیں لگا سادات و مومنین نبی پاک نے فرمایا مہمان کافر ہوئے مہمان مشرق ہوئے مہمان دے عزت کریں تو اپنی میز بانی دے آداب دو دیکھیں مہمان دے کفر دو نہ دیکھ کمال ہوگو یہ مولوی صاحبہ بھا میں شیعہ دا مولوی ہیں بھا میں سنیاں دا مولوی ہیں تیری کمال ہوگو یہ نبی فرمایا مہمان کافر ہے عزت کر مہمان مشرق ہے عزت کر تو سنو کٹوئی کھنے تیم مہمان بھی میں ایڈا مہمان بھیجائے میں مہمان کو پاک صاف کیتا ہے میں مہمان کو ترائے خسر دیتن میں مہمان کو نوہ لباس پواہے اسا کلھے نہیں مہمان کو ہزار بندہ چھوڑا نہ یا کھڑے گو ملائکہ کٹیں دے پھائیں نہیں نہیں میں تا دل جلا جیاں سیدہ میں ایک مولوی نوہ کھا اتنوں اپنے کرتو تین تیرے جو تو کٹی سے اسا کیوں کٹی ہوں تیرے کوئی اپنے کامی ہو جائے ہیں نا تو کٹی کٹی ہی پیا تو کھلے جھال سارے نوکی دے کٹوائی کھنے نہیں ہون ترجمہ سنو اے اللہ تیرہ بندہ تیرے بندے دا پترے تیری کنیز دا پترے نازالا بکا یہ تیرے کو مہمان بن کے آدھا پیا ہے وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولِمْ بِهِ اے اللہ میں جاندہ تیرے کائنات جو مہمان نواز بیا ہے ہی تم بہت بڑا مہمان نوازیں بسم اللہ تم بہت بڑا مہمان نوازیں اللہ سائیں تیرے جیہاں تا مہمان نواز بیا ہی کوئی نازالا بکا وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولِمْ بِهِ اگلہ جملہ سننے اللہمہ انہ لَا نَعْلَمُ مِنْهُ اِلَّا خَيْرًا وہاں تے مولوین ہیں میں دعا رولہ آگیا نے ہیک تاں نکل گیا دعا رولہ سنے آئے سنے آئے غریب فقیر لوگا دیں گلہ سنیا کرو فیدہ مند ہونی آنے بیا رولہ آگیا مانا سنو پہلے میں آتا کھنا اے اللہ ہم اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے سنو پتہ لَا نَعْلَمُ مِنْهُ اِلَّا خَيْرًا وَأَنْتَ عَلَمُ بِهِ مِنَّا اَلَّا اَچْشَهِ بُرَهِ چَنْگَهِ گَنْدَهِ جُوہِ تُو بہتر جان دے ساکو پتہ کوئی نہیں بھی سنی سنی اِلَّا خَيْرًا اَسَا ہی دی اچھائی جان دے اَسَا ہی دی چھڑی خیر اِن دی چھڑی خیر جان دے ہیں بیا سنو پتہ کوئی نہیں آنکھا جملہ شیعہ سننی بھائی متوجہ ہو اے کہیں تو اکو نہ سنوائی آو سنگلہ سنو اللہ دی آواز آئی ہے اللہ دی آواز سنوائی ہے اللہ آکھا ہے بندے آتو ہوتا بڑا کوڑا بند ہیں وضو کر کے کوڑ نماز جنازہ وچکور میں آتو اللہ سنگلی میں یہ جو اکٹھی چوری کی تھی ہاوے کہتے تو ہاں دھیں میں جان دے نا اللہ آنکھا چپ کرویں دے وہ میں کوئی شاک پونڈ لگویں دے وہ کوئی رول آئی دی ہے وہ سب آن لگی تھی کرو اللہ کہہ جڑا اکٹھی چوری کیتیا جڑا اکٹھی جیب کٹیا جڑا اکٹھا شراب پیتا جڑا اکٹھا غلط کم کیتا ہوئے جڑا دھوکھا دیتا ہوئے یہ ایڈی گناہ اکٹھے کیتے ہوئے ہن نماز چلائی کھڑا ہے لا نالم من ہو میں کچھ بھی نہیں جانتا یہ نہ رولا مولوی رولے نہیں بھی دے سیندے یہ فقیر غریب سید دے سیندے نہیں مولوی نکیڑا پتے ہوں تو رولے ہی رولا کرنا ہے مطبط ہوں اللہم لا نالم من ہو اے اللہ ہم اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے اللہ خیرہ مگر اس کی اچھائی جانتے ہیں علاقہ جھوٹ نہ مار جھوٹ نہ مار چوری اکٹھی ڈاکہ اکٹھا جھوٹ اکٹھا ہر گناہ اکٹھا کی تے ہی اج نماز اچھ کھڑوں کے جھوٹ کھڑا مارے ہیں ہم کچھ نہیں جانتے ہم کچھ نہیں جانتے ہم کچھ نہیں جانتے اللہ پہلے دیں میرا فرشتہ تُسا دوہان دا کم لکھی بیٹھا ہے میرے کول تیری ساری ہسٹری موجود ہے اتھے جھوٹ کھڑا مارے ہیں کچھ نہیں جانتے چلو اگر جملے سن لو تو وقت میں پیچھے والا سا اگو والا جملہ ٹھیک ہے اگو والا جملہ ہے اللہمان ان کانہازہ محسناً فزد فی احسانی دعا اے اللہ اگر نیک ہیں اندیا نیک ہیں چیز آفا کر وَإِن کانہازہ مُسِعًا مُزْنِبًا فَتَجَاوُزْاً سَيِّعَاتِ وَظُلُوبِ اے اللہ اگرے بدکارہی اگر براہی گناہ کارہی حسن سارے دعا کھڑے مانگ دیں یہ کوئی ماف کر دیں مگر جیڑا پچھلا کور ماری کھڑے وہ تو ان یہ کھڑے جیڑے پچھلا کور مارے لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْرًا ہم تو اس کے مطلق کچھ نہیں جانتے مگر خیر جانتے ہیں خیر اچھائی مَنْنَا پُوسِی پڑے لکھے حضرات مَنْنَا پُوسِی خیر دا مانا اتھے فقط اچھائی نہیں ہم کچھ نہیں جانتے مگر خیر جانتے ہیں معلوم ہویا خیر دا مانا اچھائی نہیں اتھے 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 خیر دا مانا اچھائی نہیں اور رسول پاک کھول چلیے یار میں تنہوں چنگے پاسے لئی ویندہ نبی کو لئے جلدے چنگے پاک کھر گئے ہو بھئی اچھائی جو بیٹھے ہیں یہ کسی جلدیوں سے بیٹھتے ہیں نہیں نہیں میں تو تسوی ہاں کرے سو تو لئے ویسا انہیں جو انہوں میں کیا نال لئے ویندہ بات دے رہا چلو ایک دا بات پچھتا بھئی میں سیادہ انہوں دی نسلہ انہوں دا خونہ انہوں دی اولادہ میرے نال رسول پاک دے درباری چل دے ہو چھا بات ہون ٹھیک ہے ہون ٹھیک ہے اگر تو سمجھے کہیں ہور پاسے لئی ویندہ آغاز ہے نبی دے درباری چھو بابا میں تسا سارے انہوں نال لکے نا رسول پاک دے دروازے تے پہنچ گیا نبی پاک نو سلام کی تے ختم بوسی کی تی ہے نبی پاک پچھے آغالی حسین رسول پردی تے گرد و نوا دی ایڈی مخلوق نال لکے کی دے آگئے ہیں میں کہے یا رسول اللہ رولا پہ گیا ہے نبی پاک اگر رولا کیا میں کہے سنو سنگ اے اللہ ہم اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے مگر اس کی اچھائی کو جانتے ہیں اگو اللہ صاحب کو آکھے چوری رلے ڈاکہ رلے جھوٹ رلے زنا رلے شراب رلے اس سارے گناہ حالے کام رلے تے ہونا دے لا نال ممنو ہم کچھ نہیں جانتے تے اگو آتا ہے کھڑے اگر نیک آئی تے ہیں یا نیک اتی اضافہ کر اگر گناہ گھار آئی تا ماف کر نبی پاک نے فرمایا او گل ٹھیک ہے اے گل بھی ٹھیک ہے میں کہے یا رسول اللہ ٹھیک کی میں ہے نبی فرمایا اتھے خیر دا مانا فقط اچھائی نہیں میں کہے سہیں خیر دا اتھے کے مانے نبی پاک نے فرمایا غدیر بھی جاہاں چلو جہاں سمجھا جائیے میں سبحان اللہ کیتی ہے کتے آن نہیں سارے آنکھ سو دا میں جملہ پڑھنا نبی پاک نے فرمایا خیر دا مانا پچھنائی غدیر اچھاں غدیر اچھاں میں تساں سارے تا اکٹھے ودی آسے میں تساں سارے انہوں نال لاکھے نا تو غدیر اچھ پہنچ گئے ایک درود پڑھ لاؤ سارے حضرات ملک آو جی بسم اللہ بسم اللہ آو جی ماشاء بسم اللہ غور ہے کتے پہنچ گئے ہیں سارے آنکھ ہو چاہیے نے کہا یہ نہیں پیا دے تو ادھے زبان تے لفظ غدیر نہیں پیا چڑھتا کتے آگئے ہیں نبی پاک آکھے کہا دیریچا اسے دیریچ پہنچ گئے میں کہا یا رسول اللہ ہون خیر دا مانا دساؤ نبی پاک نے فرمائے میرے اللہ تے میرے حکم نال او اچھی جگہ تے کھڑو کے سلمان ہی کے اعلان کھڑا کریں دے او اچھی جگہ تے کھڑو کے میرے حکم نال تے میرے اللہ تے حکم نال اعلان کھڑا کریں دے سنو اسا کان لائے نا تَسْلِمَانَا دَخَلَا حَيَّا عَلَا خیرِ الْعَمَل نالا حَيَّا عَلَا آکھو چاہا خیرِ الْعَمَل اگر عربی گرامر جانر والا کوئی عزیز بھائی بزرگ کو بیٹھا شیعہ سننی دوست غور کرے خیر ہے اخیر وچوں اخیر ہے اس میں تفضیل دا سیگا اندہ مانے سب سے اچھا اندہ مانے سب سے بہتر حَيَّا عَلَا خَيْرِ الْعَمَل کیا مانا اینہی آج میں محمد تمہیں ایسا عمل بتانے والا ہوں جو تمام عامال سے افضل ہے خیر الْعَمَل خَيْرُ الْعَمَل سب سے بہتر خیر الْعَمَل تمام عامال سے افضل اصلا سننے کیسے لیں مان لے کڑے حَيَّا عَلَا آکھو آکھو خیر الْعَمَل اصلا سنننننج جو لی اصلا سننننان اصلا کہ یا رسول اللہ ہون خیر دا اعلان تا سن لے بے آؤ سب سے اچھے عمل کی طرف تے ہون مانا تا جس آؤ نبی پاک فرمائے ہون پلانیاں دے ممبر تے میں ویندہ پیاں خیر العمل دا مانا کرن واسطے میں پلانیاں دے ممبر تے جا رہاں نبی پلانیاں دے ممبر تے نظر آئے نا تے سوالک حاجی بیچے نبی نے خیر العمل دا مانا دسائے کڑے کڑے چہرے تے رونا کاسی نبی نے فرمائے من کنتو مولا ہو فہاز علی مولا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے جائے جائے بندے نو نام علی چنگا لگ دا ہے اچانا رہے دھری رسول پاک دے فرمان دے مطابق خیر دامان علی یونہ اے میں نہیں آگے میری کے جو رہتے رسول پاک دا ہے خیر دامان کے جنو یاد ہو گئے نام علی چاوچا یار خیر دامانا کیا ہے علی یونہ ان ترجمہ کران ان جنازے ترجمہ کران لطفہ وے لطفہ مرن کی تے دل منگے مرنے بھائی کبری سو بھی مرنے نہیں خوش وے سو بھی مرنے ہسو مرنے رونا ہے نہیں مرنے بھر کیوں کبری بیندے جیلے میں آدھے مرن کی تے دل منگے کبری بیندے بھر توفہ ہاں ہن سنو ترجمہ خیر دامانا کیا ہے علی یون خیر دامانا اللہم انہا زعب دخا اے اللہ اے تیرے بندے اے تیرے بندے دا پترے میرے لکھا ہے اے تیری کنیز دا پترے اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے مہمان بڑھ کے آن دا پہ تو بہترین مہمان نوازیں اے اللہ اسائین دے متعلق کچھ نہیں جان دے اے نیکے توں جان دے اے بدقار ہے توں جان دے اے اچھا ہے توں جان دے اے برا ہے توں جان دے اسائے ہزار بندہ ہکہ گواہی ڈے من کی تے اے کھڑے ہیں جڑا تیرے درباری چاندہ پہ علی یون ولی اللہ پڑھ دا ہاوی اسائلی یون ولی اللہ دی گواہی ڈے من آئے ہیں باقی تو جانتے جانی بسم اللہ باقی تو جانتے جانی اسائیہ گواہی لے من آئے ہیں اس سے عزت والے علی دیاں دھییاں رول گئی ہیں ہر کہدیاں دھییاں گھرہ میں چھ بیٹھیاں رہیاں قالینہ تے ستیاں رہیاں ریشمی تقیے تے بستر وچھا کے ستیاں رہیاں رولیاں علی دیاں آئے اوشیہ آئے سننی بولو ہر کوئی ساٹھے ہجری ہائی ہر کوئی ستا پیا ہائی مدینہ ساٹھے ہجری اٹھاوی غجب ہر کوئی ستا پیا کون ٹڑیاں شیعہ سننے آنکھو یار چلو محمد دیاں دھییاں یہ جانکہ وہ جناب زہرہ محمد دھیئے نا بولو پی بی زہرہ محمد دھی نہیں تیجڑیاں زہرہ دیاں دھیئے اور محمد دھییاں لوتریاں دھییاں نہیں ہوں دھییاں لواسیاں دھییاں نہیں ہوں دھی تو میں تو یہ پردہ کروں ہر کہنے دھییاں بڑے بڑے لوگان دھییاں دھییاں بڑے بڑے اصحاب دھییاں دھییاں ستیاں رہیاں بڑے بڑے اصحاب دھییاں بڑے اصحاب دھییاں بڑے اصحاب دھییاں بڑے اصحاب دستانی ڈیونز کو اللہ اوہ بسم اللہ جی بولا زمین کی کرتا میری گلت نو بھول گیا روز قیامت ہر قلمہ پڑھنے والا نبی پاک دے متھ لگ سے ہے نشیع سنید عقیدہ بولو نبی دے سامنے مجھنے نا قلمہ پڑھنے پچھلے بولو بھئی ہر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا روز قیامت اپنا آمال نامہ چاہ کے پاک نبی دے کول ویسی کیوں سلام تو بعد اگسی یا رسول اللہ اسا مسلمان ہے یا رسول اللہ اسا تیرے قلمہ گو ہے یا رسول اللہ تو سا وعدہ کیتا ہے کہ قیامت دے دن میں تو علی جنت دے شفاعت کرے سا اینہیں بولو اینہیں گا لے نا نبی پاک فرمی بلکل او میری کنڈ پہ چھونجڑا وڈا گیٹ کھڑے نا اے جنت دا ہے میری کنڈ پہ چھونجڑا وڈا دروازہ ہے اے ہے جنت دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ قرآن ہے دین ہے اسلام ہے قبلہ ہے قابہ ہے نماز روزہ ہر شے ہے اکسن ہر شے ہے نبی پاک فرمی سی بس طوری ہر شے مکمل ہے ہیک سوال دا جواب دیو تی پھر جنت جاؤ ہیک آخری سوال ہے جنہ دا جواب میں محمد تسا قلمہ گو مسلمانہ تو کچھ دا او دیو پھر جنت جاؤ اصلا سارے ہاتھ بن کے آکھ سو یا رسول اللہ او آخری کیڑا سوال ہے نبی پاک فرمی سی اتنا دس ہو چا میرے بعد میری آل دا جرم کیا ہا سمجھو یار میں سیدہ میرے گھر دی کہانی ہے سعداد دے گھر دا کس ہے تسوی قلمہ گو امت دے سامنے مسلمان دے سامنے میں سید دکھ بھی آن نہ کرا کہیں دے گو کرا نبی پچھے میرے بعد میری آل دا میری اترت دا میری ذریعت دا جرم کیا نہ پچھے کمال ہو گئی ہے تے کو پتر پیارے نبی کو نہیں سرحلہ ہون سرحلہ تے کو دھیا پیارے نبی کو نہیں تے کو دوتریا پوتریا پیارے نبی کو نہیں یا تتو آکھ اے ظلم مسلمان نہیں کیتا کافرہ کیتا بولو کربلا کافرہ یہودیان مجوسیان غیر مسلمان انہینہ دے جلدی حسین کو مارو ساری نماز جمعہ دی دیر پہی تھی میں شیعہ سنیاں دا مخاطبہ نبی نہ پچھ دی بولو میں کو رب اکبر دی قسم روکے نبییاں دا سلطان ڈاڑھی نبی دی پسوے سی نبی آکسی چھوڑ تا میں ہک دھی آیا ہاں ہک دھی بطول میں نہیں آیا دا ہک من ہزار من چار من میں تے تکو ہک دھی دی غربت سڑو میں دا پیا ہک دھی چھوڑا آیا ہک دھی تا میں دی اون ہک دھی کوں ایڈا رو آیا ایڈا رو آیا جو پاسے تے ہاتھ رکھ کے رون دی گئے ہون دا ہاتھ ٹرٹ گیا تائیں ٹرڑا ہون دیا پسلیاں ٹوٹ گیاں ترہیں ٹرڑیاں ہون دا دروازہ جلا آیا کہیں جلا آیا ہون کو چار گھنٹے دربارش کھڑائی رکھائی کہیں کھڑا آیا کہنا جواب دے سے محمد کو نبی فرمے سی ایلی دا کیڑھا جور میں جو کو تے سجدے چھ مارا نماز بیا پڑھ دا ہے سجدے چھوڑی مسجدے اے گلدے سو شیعہ سننی بیٹھے وہ اکٹھے اللہ تنہوں انہیں اکٹھا رکھے انہیں اتفاق کو اتحاد رونے میں کوئی سید کوئی گلدہ جواب دے غریب تو غریب دا جنازہ کبرستانی چو گھر والا ہے اے محمد دے متھے لگا جو گا پانا محمد دے جواب دے من جو گا پانا اے گلدہ پچھنیاں نہیں رسول تو خوش تھی ہے ودہ چھڑیاں نمازاں چھڑے روزیں چھڑی حاج چھڑی زقاعت لکھا کے لگا ویسا نہیں نہیں انہیں دا عجر اپنی جگہ تے آخری گلے پچھنیاں نبی بسم اللہ ممبر پانک دے قسم نبی پچھنیاں میرے امیر بچڑے حسن دا کیڑا جورونا میرے میری قبر تو جنازہ پچھاں والا ہی چلو انہیں والا چھوڑے ہائے کریں انہیں والا چھوڑے تیرہ نا اے میرے وڈے پوتر دے جنازہ جتہیں تیر مارے میں تبلیغی مجلس پڑی ہے میں کوئی اپنا خطابی انداز تو آپ کو نہیں دکھایا مسائبی تبلیغی نبی فرمائشی یہ ہر کہن دیا دیا ستیاں پہیاں ہیں اٹھاوی رجب ساٹھے ہجری ادھی راتے لے میرے حسین پوتر تے میری دیا نوتا ہے مدینہ جو دو رہے ہیں تیرہ مدینہ ہائی بولو میرے لگل کرو یار نبی اکسی تیرہ مدینہ ہائی یا میں محمد مدینہ ہائی میری اندھیاں روندیاں ہی ہانتے میری ذری دو دے دیا ہائی بی بی زینب روکیا دے نانا سا پرامر کوئی نہیں یہ ڈا سولو ایک ورق تاریخ در چار یا پنچ منٹ ختم نبی فرمے سے یہ دسا ایم مکہ تے کعبہ تیرہ ہائی ہاں نہ کرو بیٹھے یار ایم مکہ تے کعبہ تیرہ ہائی یا میں مالک میں ہم اصل وطن تا محمد دا مکہ ہے نا اصل وطن تا نبی دا مکہ ہے نبی فرمے سے ظالمہ ہر کوئی حاج پڑھ دا پیا ہے ہائے ہائے سمجھو سید دگل نال ہے ونیا ہے سوچائے راتی سوچائے دن نو سوچائے نبی فرمے سے ہر کوئی حاج پیا پڑھ دا ہائی تاہیں میرے حسین تے میری اندھیاں دے اٹھ زل حاج نو بدھے ہوئے احرام تو لوا دیتے ہیں تو کیسا حاجی ہیں میرا پتر تے دھیاں رون دے ہوئے ٹول گیا ہے تو حاج کھنا کرے ہیں کہیں تیری حاج ہے رسول دے پتر تے دھیاں نو تے حاج پڑھ نہیں دیتے تُو حاجی ہیں گھیر کے میرے دھیاں تے پتر نو کربلا بھی چلے آئے ہیں شیعہ فکا چاہاں یا فکہ حنفی آہل سنت دے فکا چاہاں کافر دا پانی بھی بند نہ ہو کر سکدے مشرق دا پانی بھی بند نہ ہو کر سکدے نبی رو کے فرمے سے ظالمہ دو دریامہ دے درمیان تے میرے پترہ دے دھیاں دا پانی بند کر دے یو تیرا دین ہے یو تیرا اسلام ہے ستوینو پانی بند دس محرم دے ساری رات میرے دھیاں دے پتر جاگ دے رہے گئے دامی دی فجر نو تائیں قتل و غارت دا میدان گرم کیتا میرے حسین نو مارے ہی ہوندہ جورم میرے سونے اکبر نو مارے ہی ہوندہ جورم میرے قاسم دی لاش دے ٹکڑے کیتے نہیں ہوندہ جورم سن دامی میرے غازی دے بازو کلم کیتے نہیں ہوندہ جورم میری شکل والے اکبر نو مارے ہی ہوندہ جورم آنکھا جملہ ہے نکل ونے شیعہ سنی دے مو ہی چھو نبی رو کے فرمائے سی چلو او تا میرے وڈے پوتران میرے چھینہ مہینہ دے آسگر دا کیڑا جورم انہوں رننے ہو انہوں ہر شیعہ سنی رننے رو منا چاہی دے ہر قلمیں پڑھنوا دے انہوں رو منا چاہی دے عدو کہتے ہیں کیوں گریہ و بقا ہوتا ہے دشمن آدے انہوں رن دے کیوں ہیں بھائی جس کا مرے اس کو پتا ہوتا ہے تیرا مرے تے وقت نہ رو مین انہوں باؤں اوکھے تے دکھے جملے دے نال پہنچ گیا باؤں دکھے جائیں جملے دے نیڑے میں سید آگیا میں پڑھے ہے میں پڑھے ہے کہ انہ نبی مو دے ہوتے نا انہیں اپنے مو تے ماتم کرے سی رسول ڈاڑی ہنجوان حل پسوے سی رسول دی عرش خدا حلہ لگوے سی مسلمان اکسن ماتم نہ کر رو نہیں عرش خدا حلدہ پے نبی اکسی تاہے کلمہ پڑھن والے میں کو روائے ہووے شیعہ سننی کلمہ گھوتے حی نہ کرے ممبر دکسم رسول لو کے اکسی تاہیں روائے چلو او تا میرے پترہن او تا میرے پترہن ہو میری ادھیاں زینب دا کیڑا کا شروع نہ پوچھ سی میری کلسوں میری رقیہ میری لیلہ میری رباب میری ادھیاں دا جرم دا ساؤ کلمہ پڑھن والا یہ کلمہ ہے کلمہ یہ ہے بولو محمد دیاں دھیاں رسیان محمد دیاں دھیاں چادران لہا گئے دی محمد دیاں دھیاں زیور لہا گئے دی یہ اسلام ہے یہ مسلمان نہیں ہے ایک جملہ بھی آنکھا چاہتے ہیں ہائے ہائے نبی فرمیس ختم میں بہت سارا پڑھ گئے ہیں نبی فرمیسی ظالمہ چلو ہوتا میرے وڈے پودرہان چلو ہوتا میرے یہاں وڈیاں دھی یہاں میری چار سالہ دی سکینہ میری چار سالہ دی سکینہ میری چار سالہ دی ہر موئی چوہت ہے نکلے جدہ یاد آویت ہے نکلے میرے حق کی دعا ضرور کریا ہے جملہ بڑے غور نال سننا ہے کہیں دے پوترنو مارو نا سلو ہو ویندی سارے دسو سارے دسو یار یہ میرا درد دل لے یہ میرا خطابی انداز نہیں کہیں دے پوترنو مارو سلو لوگ وچ پہ ویندنے یار ماف کر دے غلطی ہو گئی ہے یار ما انہیں غیرت مند ہاں نہ کرائے تے کہیں دی دینو مارو ہوندی ہے سلو میں گناہ گا رکھا نال ظلہ ملا والی دے بیچ دیتھا ہے لوگ انو قتل ہوندہ دیتھا ہے اوزا کہو میری دینو اوے کی میں کی تیس اوزا کہو میری دینو اس ماریا کی میں حال نروم حال نروم قربلا کو رو گھن کے شام تہیں شیمردہ دیل دل آدائی حسین دیدھی کو مرے دا ایک وین پڑھا چاہاں بس میں جو کچھ پڑھنا پڑھ لیا دعا منگی کرو شالہ کہیں شریف مقتول نو قاتل دی منت نہ کرنی کو کہیں شریف مریمان آلے نو قاتل دی جلے حضرت امام حسین علیہ السلام نو شیمر مارن لگے نا مظلوم نے قاتل دی منت کی ایک لہذا میں کو قتل نہ کر میں کرنے اسہ تک بالے میں جانا نایابیے مقتل وچولا دھی زہارا میں لگ دا وہاں تک حسین قاتل دی منت کی تیہ ایک لازا میں کو ہے کر چھوڑائے قتل نہ کر میں کرنے اسہ تک بالے میں جانا نایا گیا مقتل وچولا دھی زہارا کونہ آلے ہوندہ ناز کرشتہ ماں آدھا دنیا تے کہیں میں مشال رومن والا جملہ میں کو ماں دے زامنے ہے وہ قتل نہ کر میرے چھوڑ دے سار دے بسم اللہ بسم اللہ ہر بندے دی اکپر نام ہو گئی آخری بین ایسا دے میں مارنے تہیں مر ہی مڑھے جملہ سنیں جنہ دی جوان اولاد سیادہ دے وط میں نمار لیکن ایک بھئی منت من چا بھئی منت ظالمہ دے بھئی کیڑی منت مننا حسین دی ڈھانک لیے جڑا قتل میرے توں فارغ تھی میں یا منت غریب تلاویں کیڑی میڑی نہیں نبھ دی چانہ اکبر توں میں کو پتر دے کار سبحان اللہ سبحان بسم اللہ بسم اللہ اچھا توڑی محبت توڑی محبت میں نے اتنا پڑھا آگئی ایک وین اے منت کہیں کیتی ہے حسین قاتل دی تے کئی منت دھی بھی پیو دے قاتل دی کیتی سنائے 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 سننی بینہ ستر قدم تے کھڑیاں زوار بیٹھن بینہ تلہ زین بیہ تے ستر قدم تھی دو قدمات ایتے ممبرے تھے حسین مریندہ پہ ایمیں دو قدمات تھی آئی کھڑی تجلِ ظالم نے ماریے نا دسمی زرب زرب چلا ہی نہیں میں دی از زرب زدن زرب ماری میں جلِ ظالم نے دسمی زرب ماری ہے نا تے کڑی اس خنجر میں اشارہ کرنے تے ازاد آرہ دی ہے نکل ونگی این خنجر کڑی ہے نا تے دیتھے سامنے تے حسین دی ساڑھے ترہ چار سنہ دی تھی قاتل دے گو نکے نکے ہاتھ باتھ جنہے رکدہ آرہ دے گو آرہ دے گو پانی دا میں بابے کو نہیں نہیں نراز نہ ہونا وط وط آخندہ ٹائم نہیں آخری بسم اللہ بسم اللہ زملہ سننا ہے دل بن جاوے تہائے کر چھوڑا ہے یارمی زرب کیتے خنجر بلند کیتے این یا یہ جمیں جھک دو پانیاں دے دھید منت پیو دے گالتے گل رکھے این پیار کیتے میں دو دیکھیں این پیار کیتے پیار رکھا نا تیرا دل نہ دکھے نا یار این پیار کیتے جھنیے وط آئی وط جھنیے وط آئی ایڈا دکھا وین کیتے سکاتل رنے تو تو آئی رومن بیٹھے نا ایڈا دکھا وین کیتے سکاتل بیپاس موں کر کے رومن لگے آخری منت کی دس میں پیو دے بات اوہ اس دنیا تے زندہ رہے کہ کیا کرنے چلا خنجر میں پیو دے دل تے گل اپڑا موسیقی موسیقی